بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کہا جاتا ہے کہ ترقی سڑک پر چل کر آتی ہے اور سڑک پاکستان اور چین جیسے دو برادر پروسی ممالک کے درمیان ہو تو ترقی کی رفتار اور میار کا اندازہ بخوبی کیا جا سکتا ہے گزشتہ سالوں میں چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کے دوسرے مرحلے یعنی فیس ٹو کو اولین ترجیحات میں رکھا گیا اور اب وہ وقت آ گیا ہے جب اس چین پاکستان اقتصادی راہداری سے ملک کے تمام صوبے بھی مساوی مستفید ہوں گے جبکہ بلوچستان خیبر پختونخواہ اور قبائلی ازلا کو خصوصی فائدہ ہوگا اس قلیدی منصوبے کی تکمیل سے پاکستانی معشت کی تقدیر بدل جائے گی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سیپ پیک فیس ٹو کی تفصیل کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ کیا ہے اور اس سے پاکستان اور پاکستانیوں کو کون کون سے اہم فوائد حاصل ہو رہے ہیں اور ہوں گے فیز ون میں پاکستان کے روڈ اور انرجی سیکٹر کو اس قابل بنایا جانا تھا کہ یہاں انڈسٹری لگ سکے گوادر پورٹ سے تجارت شروع ہو سکے اور پاکستان سیاحت کے قابل ہو سکے اب یہ سیپ پیک فیز ون کا ہی نتیجہ ہے کہ گوادر پورٹ مکمل فوال ہے اور بہت سے ممالک یہاں سے تجارت شروع کر چکے ہیں اسی طرح پاکستان سیاحت میں نمائی مقام حاصل کر چکا ہے اور دنیا بھر کے سیاہ اس کی خوبصورتی کو دیکھنا پسند کرتے ہیں اسی طرح سیپ پیک انرجی کے سترہ میں سے نو منصوبے مکمل ہو چکے ہیں جبکہ آٹھ منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے چار ارب ڈولر کی سرمایہ کاری کے پروجیکٹ پر بھی دستخط ہو چکے ہیں ان مکمل شدہ منصوبوں کے بعد پاکستان میں انڈسٹری لگانے والوں کو اتمنان اس قدر حاصل ہو چکا ہے کہ پاکستان ایشیا میں سرمایہ کاری کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر ہے سیپیک فیز ون کے تحت پاکستانیوں کو بارہ سو نوکریاں اور سرمایہ کاری کے ہزاروں مواقعات ہائے اور اب فیز ٹو میں اس قدر ترقی دیکھنے کو ملے گی جس کا تصور پاکستانیوں نے نہیں کیا ہوگا پاکچین اقتصادی رہداری کے فیز ٹو میں سیاحت انفارمیشن ٹیکنالوجی انڈسٹری اور زراعت کو سیپیک میں شامل کیا گیا ہے اور یہ دو ہزار پچیس تک مکمل ہوگا سیپیک اتھورٹی سستی بجلی بنانے کی طرف جا رہی ہے بڑے ڈیمز نہ صرف زراعت کے لیے فائدہ مند ہوں گے بلکہ ہائیڈرل پاور جنریشن کے فروغ میں بھی معاون ثابت ہوں گے دوسری جانب چین کی بڑی کمپنیاں کارپوریٹ فارمنگ میں دلچسپی لے رہی ہیں سیپیک اتھورٹی کے قیام کا مقصد بھی ون ونڈو آپریشن کے تحت ایک ہی جگہ پر تمام وزارتوں، سوبوں اور اداروں کے ساتھ مل کر سیپیک کے منصوبوں کو بہتر انداز میں آگے بڑھانا ہے تاکہ تمام تر سہولیات کی ایک ہی جگہ فراہمی سے کمپنیوں کو آسانی ہو روڈ انفرسٹرکچر میں ڈی آئی خان موٹر وے پر کام جاری ہے جس کو زوب تک لے گر جائیں گے اس کے علاوہ ہشاب سے آواران کی سڑک پر کام شروع کیا جا رہا ہے اسی طرح گوادر ایم میٹ پر بھی کام تقریباً مکمل ہے مطلب آپ کاش کرتا گوادر سفر آسانی سے ہو سکتا ہے اب ہم آپ کو سیپیک فیز ٹو کے اہم ترین منصوبوں کے بارے میں بتاتے ہیں نمبر ایک خصوصی اقتصادی زون سیپیک کے تحت خصوصی اقتصادی زون یعنی سپیشل اکنومک زون پاکستان میں قائم کیے جا رہے ہیں جہاں پوری دنیا کے ممالک سرمایہ کاری کر رہے ہیں اس مد میں پاکستان میں قائم ہونے والے نو میں سے تین سپیشل اکنومک زونز ابتدائی ترجیحات میں شامل ہیں اسی طرح گوادر فیز زون فیز ون کامیاب ہو چکا ہے جہاں بارہ فیکٹریاں لگ چکی ہیں اور ان گوادر فیز زون فیز ٹو کا افتتاہ کر دیا گیا ہے پاکستان گوادر فیز زون فیز ٹو میں کل ایک ارب ڈولر کی چینی سرمایہ کاری کی توقع کر رہا ہے اب آپ سوچیں اتنی بڑی سرمایہ کاری پر پاکستان کو کس قدر فائدہ ہوگا اور کتنے ہزار نوکریاں پیدا ہوں گی گوادر فیز زون کا فیز ون صرف ساٹھ اکر پر تھا جبکہ فیز ٹو بائیس سو اکر پر ہے یہ زون پہلے مرحلے سے پینتیس گناہ بڑا ہے یاد رکھے قومیں کاروبار سے ہی ترقی کرتی ہیں دنیا بھر کے ممالک نے کاروبار سے ہی ترقی کی اور وہاں بھی اسی طرح اقتصادی زونز بنائے گئے اور دیگر شعبوں میں بھی انڈسٹری لگ رہی ہے سی پیک کے ذریعے زراد کے شعبے کی ترقی اور بہتری پر بھی خصوصی توجہ دی جائے گی زراد کا شعبہ پاکستان کی میشت پر ریڈ کی ہڈی کی حیثت رکھتا ہے چینی سٹڈی گروپ کے ساتھ مل کر زرائی تحقیق پر کام کر رہے ہیں چینی کمپنیاں کارپوریٹ فارمننگ میں دلچسپی لے رہی ہیں ہمارے بزننس ہاؤسز اور چائنیز کمپنیاں مل کر کام کر رہی ہیں حکومت پاکستان سی پیک کے تحت زراد کے شعبے کو جدید رجانات سے روشناس کرانے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کر رہی ہے کاشتکاروں کی میارے زندگی کو بہتر بنانے اور قومی معیشت میں اس کے مصبت اثرات کو بڑھانے کے لیے خاص توجہ دی جا رہی ہے کیونکہ زراد قومی معیشت پر اثر انداز ہونے والا سب سے بڑا شعبہ ہے زراد میں پیداواری صلاحیت کو بڑھانے کے لیے تکنیکی ترقی بہت ضروری ہے چین نے سی پیک کے دوسرے مرحلے کے تحت زراد کے شعبے میں ٹیکنالوجی کی منتقلی پر اتفاقے رائے کیا ہے سی پیک کے تحت دو طرفہ زرائی تعاون سے کپاس کی پیداوار سے متعلق امور کو حل کیا جائے گا اور پاکستان میں کپاس کی پیداوار میں اضافہ ہوگا نمبر تین گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ ملین ڈولر کی لاغت سے گوادر میں بینل قوامی ترز کے ائرپورٹ کی تعمیر تیزی سے جاری ہے گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ کی تعمیر کا آغاز گزشتہ سال ہوا تھا اور منصوبے پر کام زور و شور سے جاری ہے گوادر کے جدید ترین ائرپورٹ کے رنوے پر دنیا کے سب سے بڑے مسافر بردار تیارے اے تری ایٹی کو بھی لینڈنگ اور اڑان بھرنے کی سہولت مجود ہوگی یعنی یہاں دنیا کے تمام جہاز اتر سکیں گے حکومت گوادر میں جاری تمام ترقیاتی منصوبے مکمل کرنے کے لیے پرعظم ہے ائرپورٹ کی تعمیر سے جہاں گوادر بینل قوامی شہر کا درجہ حاصل کر لے گا وہیں یہ منصوبہ روزگار کے مواقع اور شہر کی ترقی میں انتہائی معاون بھی ثابت ہوگا اس پر ہم تفصیلی ڈوکومنٹری بھی بنا چکے ہیں نمبر چار ریلوے ایمل ون مین لائن ون ٹریک سے ریلوے حادثات پر کابو پانے اور ہزاروں نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں مدد ملے گی یہ کراسنگ فری ٹریک ہوگا جس سے کراچی سے لاہور تک کے سفری دورانیے میں سات گھنٹے کی کم ہی آئے گی جبکہ راولپنڈی سے لاہور کا سفر صرف دو گھنٹے میں تیع ہوگا پشاور سے کراچی تک منصوبے میں 1872 کلومیٹر طویل ریلوے ٹریک کی اپگریڈیشن شامل ہے اور پشاور سے کراچی تک ریلوے ٹریک دو رویہ کرنا بھی منصوبے کا حصہ ہے ایمل ون سے ریل گاریاں 160 کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے چلیں گی جنہیں مزید بڑھا کر 200 کلومیٹر فی گھنٹا کیا جا سکتا ہے ایمل ون ایک انقلابی منصوبہ ہے جس سے پاکستان ریلوے کا پورا دھانچہ بہتر ہوگا اربوں ڈولر مالگت کا یہ منصوبہ چین کی مدد سے 5 سے 8 سال کی مدد میں مکمل ہوگا اس پر ہم ایک تفصیلی ڈوکومنٹری بھی بنا چکے ہیں ملک میں دوانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات شروع کیے گئے ہیں تاکہ ملک کے ہر شہری کو سستی اور گرین انرجی مہیا کی جا سکے چین پاکستان اقتصادی رہداری منصوبے کے تحت 7.603 ارب ڈولر کی لاکت سے پاکستان میں ہائیڈرو پاور پرجیکٹ کے ذریعے 3415 میگا وارٹ گرین انرجی پر تیزی سے کام جاری ہے سیپک منصوبے کے تحت کروٹ ہائیڈرو پاور پرجیکٹ سے 720 میگا وارٹ بجلی حاصل کی جائے گی جو 1.42 ارب ڈولر سے تعمیر کیا جا رہا ہے جس کے کام کی پیشرفت جاری ہے تکمیل ہونے پر 5 ملین کی عبادی کو کلین انڈ گرین انرجی کی فراہمی یقینی ہو جائے گی اس منصوبے سے تقریباً 4500 لوگوں کو روزگار کے مواقع ملے ہیں 70 فیصد تعمیراتی کام مکمل ہو چکا ہے پاک چین اقتصادی رہداری کے تحت ازاد جمہو کشمیر میں 1124 میگا وارٹ کے کوحالہ پن بجلی سے افریقی منصوبے پر دستخط ہو گئے ہیں اس منصوبے سے 5000 لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں گی دو ارب 40 کروڑ ڈولرز کی یہ سرمایہ کاری پاکستان اور ازاد کشمیر میں آئی پی پیز کے کسی بھی منصوبے میں سب سے وڑی سرمایہ کاری ہے اس منصوبے سے پاکستان اور ازاد کشمیر میں سارفین کو سلانہ 5 ارب یونٹ صاف اور سستی بجلی مہیا ہوگی کوحالہ اور ازاد پتن میں توانائی کے منصوبوں کے تحت جہاں ملک بھر میں چار ارب ڈولر کی سرمایہ کاری کے لیے راہ ہموار ہوئی ہے وہیں ملک بھر میں روزگار کے نئے مواقع بھی مجسر آئیں گے مذکورہ توانائی منصوبوں کے ذریعے 1800 میگا وارٹ بجلی پیدا ہونے کا امکان ہے جبکہ ملک بھر میں 8000 روزگار کے نئے مواقع بھی مجسر آئیں گے ازاد پتن پن بجلی منصوبہ چین پاکستان اقتصادی رہداری کا حصہ ہے جس پر ڈیڑھ ارب ڈولر کی لاغت آئے گی اور اس سے 700 میگا وارٹ سے زائد بجلی پیدا ہوگی اس منصوبے کے لیے اندھن ضرامت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور یہ ملک کو سستی اور علودگی سے پاک بجلی فرام کرنے میں مدد دے گا یہ منصوبہ درائے جہلم پر واقعہ اور 2026 میں مکمل ہونے کی توقع ہے خیبر پختونخواہ میں 870 میگا وارٹ کے سکھی کناری پن بجلی منصوبے کا 50 فیصد کام مکمل کر لیا گیا ہے ایک اشاریہ نوچ ہے تین ارب ڈولر کی سرمایہ کاری سے درائے کنہار پر تعمیر کیا جانے والے اس منصوبے سے 4250 ملازمتیں پیدا ہوں گی بجلی کی قیمت میں کمی لانا سی پیک کی اولین ترجیحات میں شامل ہے سی پیک کے منصوبے سکھی کناری پن بجلی گھر کی تعمیر کا کام دن رات جاری ہے منصوبے کی بطریق احسن تکمیل کے لیے چینی معمار بھرپور محنت کر رہے ہیں اس پن بجلی گھر کی تکمیل پاکستان کی سنتی ترقی اور معاشی بحالی کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گی ناظرین یہ ہے سی پیک کا فیس ٹو جس کے مکمل ہونے پر پاکستان ایک نئے دور میں قدم رکھ شکا ہے آپ سی پیک فیس ٹو کے حوالے سے جو بھی رہے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور اگاہ کریں چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر امیزنگ ویڈیو بروقت مل سکے یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون ڈوٹ کم پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل اپ سور سے سوشون اپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں